اللہ الرحمن الرحیم یہ ماشاءاللہ جی یہ قادیانی فیملی جو ہے وہ پوری آج مسلمان ہوئی ہے تو ابھی ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں مکمل تفصیلی فیڈیو انشاءاللہ بعد میں ہم پیش کرتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت آپ نے نام کیا دی عبدالعزاد صاحب ماشاءاللہ چاری سالو کے دیند ساری مبریوں میں نیتے ہیں اچھا چھے ہول میں کھ رشتہ دار ہے خودشوائے ہیں اچھا چھے ہانے سامانے والے ہیں خودشوائے ہیں تشانے ہیں کادیا نہیں کی تھے بان کدھی پڑی ہوں مرزے کادیاں میں لکتاب چٹان چٹان ایسے چٹوالے جیرے پڑے لیہے ہیں نیونہویں کدھی نہیں پڑی ہوں میرزے دنی موسی بھی یہ ہے موسی 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 چندے مختلف چیزیں دے بنائے ہیں مختلف چیزیں حتیٰ کہ اے صرف بشتی مقبرے یعنی جنت دے بچ داخل ہون واسطے بھی چندہ انہوں نے دینا ہے تھے اٹھو پھر کفن دفندہ بھی چندہ نواندو اندھا بھی چندہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو آج زبردست خوش خبری لے کے آپ کی خدمت میں آذر ہوں الحمدللہ گجران والا کے اندر ایک قادینی فیملی نے اسلام قبول کر لیے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے جو جامعہ بنایا ہے گجران والا کے اندر جامعہ ختم نبوت اس میں الحمدللہ کافی طلبہ اور طالبات شامل ہیں طالبات کی کلاسیں الگ ہوتی ہیں طلبہ کی کلاسیں الگ ہوتی ہیں تو ایک ہمارا طالب علم اس نے کہا کہ ہمارے محلے کے اندر ایک قادینی فیملی عرصہ چالیس سال سے رہ رہے ہیں تو استاد جی اس کو کوئی تبلیغ کریں درست دیں ان لوگوں کو کہ یہ اسلام قبول کر لیں بہرحال ہم پھر ان کی مسجد میں گئے اور وہاں پہ جا کے درست ختم نبوت دیا قادینیت کا تعریف کروایا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمیں قادینیت قائد و نظریات کا علم اصل میں نہیں ہے اس وجہ سے بعض ہمارے پھر مسلمان ان کے قادینیوں کے شکوک اور شبات کا شکار ہو جاتی ہیں قادینیوں سے جب مسلمان کو ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھو جی میں تو تمہارے جیسے کلمہ پڑھتا ہوں تمہارے جیسے نماز پڑھتا ہوں تمہارے قبلے کو قبلہ مانتا ہوں تمہارے نبی کو بھی مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا بھی مقائل ہوں سارے کام میرے تمہارے جیسے ہیں یہ قادینی کہتا ہے تو پھر میں کافر کیسے ہو گیا یہ مولگیوں نے ہمیں کافر بنا دیئے تو ہمارے بعض مسلمان پھر قادینیوں کی اس قسم کی باتیں سن کے شکوک اور شبات کا شکار ہو جاتی ہیں وہ پھر قادینی کلمہ جو ہم نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر قادینیوں کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ ہم نے بتایا کہ قادینی جو قلمہ پڑھتے ہیں اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے قلمہ تو بظاہر وہ تمہارے جیسے ہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن اس قلمہ کی اصل میں حقیقت کیا ہے وہ پھر ہم نے اس کے عقائد اور نظریات کھول کھول کے بتائے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کتاب کے آخر میں قادینی کتب کے اصل سکین جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہے کہ مفتی مبشر شاہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ اصل حوالاجات اصل سکین ہیں کتاب کے آخر میں وہ آپ لحظہ کر لیں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ اصل حقیقت کے قادینی عقیدے کے مطابق یہ جو قلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حقیقت یہ ہے کہ قادینی مرزے کو ہی اللہ مانتے ہیں اور مرزے کو ہی محمد مانتے ہیں اور میری ابھی ایک کتاب آ رہی ہے قادینی توحید اس کے اندر ہم نے ثابت کیا ہے کہ قادینی مرزے غلام قادینی کو ہی اللہ مانتے ہیں چونکہ مرزے نے خود اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ میں ہوں اور اس پوری کائنات کو تخلیق میں نے کیا ہے آدم کو بھی تخلیق میں نے کیا ہے زمین و آسمان کو تخلیق میں نے کیا ہے تو یہ سارے حوالاجات ہم نے اس کتاب کے اندر لکھائے ہیں پھر یہ جو قادینی کلمہ کتاب ہے اس کے اندر ہم نے قلمہ شریف کا جو دوسرا جوزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ قادینیوں کے نزدیک محمد اس قلمہ کے اندر جو ہے اس سے مراز مرزا غلام قادینی مرزا قادینی بار بار کہتا ہے کہ وہ محمد تو اصل میں میں ہوں کیونکہ قادینی عقیدہ ہے کہ محمد نے دنیا میں دو دفعہ آنا ہے دو دفعہ محمد نے آنا ہے ایک دفعہ تو آ چکے ہیں وہ بارہ سو سال پہلے تو دوسری دفعہ اب مرزا قادینی کی صورت میں محمد دنیا میں آئے ہیں اور یہ بھی قادینی عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن مسلمان پڑھتے ہیں یہ قرآن کی جو اصل قرآن تھا وہ دنیا سے اٹھ گیا ہوا ہے وہ ختم ہو گئے اب یہ وہ والا قرآن ہے کہ جو اللہ نے اس محمد ثانی کے اوپر یعنی مرزا غلام قادینی کے اوپر یہ قرآن نازل کی ہے تو یہ قرآن جو ہے نا یہ مرزا قادینی کے اوپر نازل ہوئے تو بہرحال یہ سارے حوالے اور دلائل ہم نے دکھائے تو ان کی ایک ماں تھی باپ تھا بیٹی تھی ایک اور بیٹے تھے تین چار تو وہ پھر ان کو کلمہ پڑھایا ہم نے الحمدللہ اور مرزے پہ لانت بھی ڈلوائی کیونکہ اصل میں فقط کلمہ پڑھوانا نہیں ہوتا بیچ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ قادینی عقائد و نزیاد سے توبہ کروائی جائے اور ان کی حقیقت بتا کر کے توبہ کروائی جائے تو پھر بعد میں کلمہ پڑھوائی جائے اور مرزے کے اوپر بقاعدہ لانت ڈلوائی جائے ان کے موہ سے نکلوائی جائے یہ طریقہ کار جو تھا وہ ہم نے اپنایا اور الحمدللہ پوری فیملی مسلمان ہو گئی احمد محمد محمد مہدی یاسین رسول اللہ مرسل نبی اللہ نصیر ہم ایمان لاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان سے نزول کریں گے اور حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں ہم مرزا غلام احمد قادیانی کہ جملہ تمام اقائد پر لانت ڈال اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی اب جامعہ ختم نبوت کی طرف سے سوچو بیچار کی اس کے اوپر تو تیہ یہ پایا کہ کیوں نہ فیملی کا جو سربراہ ہے اس کو ہم عمرہ کرویں اگر اللہ توفیق دے اور ہمارے ساتھ کچھ معامنین مل جائیں تو ہم اس پوری فیملی کو ہی عمرے کے اوپر بھیجیں اس کے فوائد بڑے مرتب ہوں گے ایک تو یہ کہ جو قادیانیوں کے چنگل کے اندر اب بھی فسے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے شوق اور جذبہ اجاگر ہوگا کہ مسلمانوں کے بعد ہم عمرہ کے اوپر بھی جائیں گے اور اتنی اتنی سعادات ہمیں ملتی ہیں اور سعادتیں ملتی ہیں اور اتنی نعمتیں اور خوشیاں ملتی ہیں تو اس حکمت عملی کے پیش نظر ہم نے پھر جامعہ ختم نبوت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو عمرے کے لیے ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ اچھا اس کے ساتھ ایک اور خوش خبری وہ یہ بھی کہ چونکہ یہ ہمارے جامعہ ختم نبوت جامعہ کی جو پہلی خوش خبری ہے ویسے تو الحمدللہ ہزاروں کے تعداد میں ہم نے قادیانیوں کو کلمیں آج تک پڑھوا چکی ہیں پچیس سال ہوگے راؤنڈ بورڈ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر قادیانیوں سے مقالمات کرتے ہوئے مناظرے کرتے ہوئے تو بہت دفعہ ہوئے اور کئی کئی فیملیوں کو ہم نے کلمیں پڑھوا چکی ہیں الحمدللہ تو یہ جامعہ کی جامعہ ختم نبوت کی سمجھ لے کہ یہ پہلی خوش خبری ہے تو اس کا ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر وہ دعوت دی ان کو ان کی فیملی کو کہ آپ کا یہ جو بچہ ہے ایک کم از کم ہمیں جامعہ پڑھنے کے لئے دیں اور ہم اس کو پڑھاتے ہیں تقابلی ادیانوں مظاہب اور درس نظامی کی ہم تلیم دیتی ہیں تو الحمدللہ وہ راضی ہوگے اور انہوں نے اپنا ایک بیٹا بھی جامعہ کو دیا ہے زکی نام ہے بچے کا ماشاءاللہ اس کے اوپر ہم اب انشاءاللہ میند کریں گے آج دالے خط میں نبوغت زندہ بار زندہ بار ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے زکی بھئی جو کہ کل قادیانیت سے مسلمان ہوئے ہیں تو وہ آج ہمارے جامعہ خط میں بوغت کے اندر پڑھنے کے لئے بھی آئے ہیں تو بہرحال دوستو یہ کچھ خوش خبریاں تھی اور جامعہ تو ابھی تو رینٹ کے اوپر ہے جامعہ خط میں نبوغت اللہ پاک سے دعا ہے اور مخیر حضرات سے اس کی میں اپیل کرتا ہوں کہ جامعہ خط میں نبوغت کے ہم اراضی اب جلدہ جلد لینے لگیں کچھ پیسے ہمارے پاس ہیں تو ابھی کچھ پیسے کم ہیں تو مخیر حضرات جلدہ جلدہ ہم سے رافتہ کریں اور جامعہ کی جو اراضی یہ وہ اس کے خریدنے کے اندر آپ ہماری معاملت لازمی کریں آپ کی معاملت کی ہمیں اشد ضرورت ہے اس جامعہ کے بہت سے فائد مرتب ہوں گے نشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اللہ پاک کے حکم اللہ پاک کے فضل سے بہت کچھ آپ کو نظر آئے گا ہم جو جامعہ مطلب اراضی خرید رہے اور اس کے اوپر عمارت بنائیں گے تو اس جامعہ کا یہ غرض ہے اور مقصد ہے کہ اس کے اندر رہائشی طلبہ اور طالبات کو رکھا جائیں مطلب یہ کہ پورے پاکستان یا بیرون ممالک سے بھی جو نو مسلمین ہوتے ہیں ان کو اپنے جامعہ کے اندر رکھیں ان کو چوبیس گھنٹیں مارے پاس رہیں ان کی خدمت بھی ہم کریں ان کا کھانا پینا اورنا بچھونا ہر قسم کے ان کو جو انہائیں انتظامات کریں اور ان کو پڑھا لکھا کے ایک زمانے کا دور حاضر کا ایک بہترین انسان بنائے کیونکہ وہ نو مسلم ہوتے ہیں اپنے دین اور مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ان کے لئے کم از کم تعلیم و تربیت کا کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے تو اسی انہی اگراز و مقاصد کے پیش نظر ہم نے جامعہ ختم نبوت کا اعلان کیا تھا ابھی تو چونکہ رنٹ کے اوپر جگہ لے کے وہ رہائشی بچے ہمارے پاس نہیں ہیں ابھی تو پڑھ کے چلے جاتی ہیں وہ بچے اور بچیاں ہمارے پاس ہیں جو پڑھ کے چلے جاتی ہیں تو اس کے اپنے فوائد اور فوائد مرتب ہوں گے لیکن جب ہم رہائشی رکھ لیں گے تو اس کے الگ سے فوائد جو ہیں وہ مرتب ہوں گے انشاءاللہ سو جل وہ آپ دیکھیں گے تو مخیر ذرا سے میں خصوصی اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے اور اگر آپ ایک درد مند مسلمان ہے اور اگر آپ کو کوئی درد ہے اس چیز کا تو آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمارا ساتھ دیں ہم ایک ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں اس قسم کا میں نے آپ کو ابھی بتا دیئے تو اس ادارے کے بنانے کے اندر آپ انتھک میند کریں اور کوشش کریں اور ہمارے ساتھ قدمے درمے سخنے بہار اتبار چلیں میں دیکھتا ہوں خبر جب میں نے سوشل میڈیا پہ دی تو مجھے ویڈس ایپ کے اوپر بڑی مبارک بات دیئیں اتنی مبارک بات دیئیں جی اور میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا ہر ایک کی مبارک بات کو قبول کی ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ مبارک باتیں دینے والے صرف مبارک باتیں دینے والے ہمارے ساتھ چلیں تو ہم اگلے دن امارت کھڑی کر لیتے ہیں یقین مانی تو اوور سیز پاکستانی اتنے ہمارے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا بھی کر کے کترے کترے سے دریاء بھر آ جاتا ہے تو آپ اس معاملے کو سر انجام دے سکتے ہیں تو جو بھی مخیر درات میری گفتگو سنیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ لازمی ہم سے رابطہ کریے گا ویڈس ایپ کا نمبر نیچے پٹی پر آپ کو نظر آ جائے گا 0-324-744-8814 اللہ حمیوں ناصر ہو انشاءاللہ اس قسم کی خوش گبریاں ہم آپ کو اب دیتے رہیں گے اور یہاں ہمارے گجنہ والا کے قریب قریب بہت گرانے ہیں ابھی میری بات ہو گئی ہے جس فیملی کو بھی ہم نے کلمہ پڑھایا ہے اور جن کو ہم عمرے پر بیجنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی آگے فیملیز ہیں تو ان سے ہم نے ملنے کا وعدہ بھی کیا ہے اور ملاقات کریں گے اور ان کو بھی انشاءاللہ اسلام میں لائیں گے اور قادیانیت کا تعریف ان تک پیش کریں گے انشاءاللہ تو یہ خوش گبریاں اب بڑھتی جائیں گے انشاءاللہ اس کا دائرہ کاروسی ہوگا یہ رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان میں ایک بھی قادیانیت اب نہیں رہے گا انشاءاللہ تو ہر ایک کو تبلیغ کریں گے سمجھائیں گے کوئی جناب تشدود نہیں کوئی زبردستی نہیں پیار محبت یہ ہے پیار محبت سے ہم ان کو سمجھائیں گے ہر ایک سے پیار کرنے کسی سے نفرت نہیں کرنی تو یہی ہمارا نار ہے اللہ ہم یوناصر ہو جی رب رکھا السلام علیکم ورحمت اللہ کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے اور یہ فتنیں سر اٹھا رہے ہیں اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں جامعہ ختم نبوت جس کے اندر تقابل عدیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آکے ہمارے پاس پڑھیں جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گے اترازات کے جوابات دے سکیں گے جامعہ ختم نبوت کی ارازی خریدنی ہے وہ اور دو کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے تو ابھی یہ زکاة نکالنے کے یام رجب شبان اور رمضان تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکاةیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں یہ تو زکاة تو آپ کے اوپر فرض ہے آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو ارازی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے اس کے اندر ہماری مدد کریں اللہ عزت فاضل بریلوی نے اپنا دس نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم و شان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ اقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں تو اللہ عزت فاضل بریلوی کہ اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے اور اس کے بنانے کے اندر رخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف تو اجوہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں اس کے بعد تمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں